زکاة کے حوالے سے حضرت ایک اہم سوال ہے جیسے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر قیمت ہو پیسے ہو یا اس کے برابر مال تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس بندے پر بندی پر زکاة واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ حضرت سونے اور چاندی کی قیمت عام طور پر روزانہ نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے مان لیجئے ہم نے دس سال پہلے سونا آٹھ ہزار روپیہ تولہ خریدا تھا چاندی ہم نے دیڑھ سو روپیہ تولہ خریدا تھا آج اس کی مارکٹ ویلو سونا مثلاً اٹھائیس ہزار روپیہ اچھبیس ہزار روپیہ تولہ چل رہا ہے مارکٹ میں اور چاندی کی قیمت تقریباً تین سو ساٹھ روپیہ تین سو پیسٹھ روپیہ تولہ ہے تو ایسی صورت میں کس اعتبار سے کلکولیٹ کیا جائے ہم نے جس قیمت سے خریدا تھا کیا ہم اس اعتبار سے حساب لگائیں گے یا آج جو اس کی مارکٹ ویلو چل رہی ہم اس اعتبار سے اس کا حساب نکال کر زکاة نکالیں گے دیکھئے زکاة ہر صاحب نصاب پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت مقدار اس کی یہ بیان کی گئی کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہوں وہ صاحب نصاب ہے لیکن جس وقت یہ نصاب بیان کیا گیا تھا اس وقت دونوں کی قیمت برابر تھی ساڑھے سات تولہ سونا کی جتنی قیمت تھی اتنی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی تھی دونوں قیمت کے اعتبار سے برابر برابر تھے لیکن اس دور میں سونا بہت ہی زیادہ بڑھ گیا یعنی اس کی قیمت کافی زیادہ ہو گئی ہے اور چاندی کی قیمت اس کے بنسبت بہت کم ہو گئی ہے بہرکیف دو میں سے کوئی ایک بھی نصاب اگر پورا ہو جاتا ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے تو ساڑھے باون تولہ کا نصاب اگر اس کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اب ساڑھے باون تولہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے جو تولہ بولا جا رہا ہے فقہ کی کتابوں میں تمام علماء اکرام نے بالخصوص فقہ اکرام نے اس کی تحقیقیں کی کہ گیارہ گرام چھے سو پچیس ملے گرام یہ ایک تولے کا وزن ہوا اس اعتبار سے ساڑھے باون تولہ چاندی اگر دیکھا جائے تو گرام میں چھے سو گیارہ گرام یہ تقریباً ہو جا رہا ہے تو جس کے پاس چھے سو گیارہ گرام چاندی یا اتنی رقم موجود ہو تو وہ صاحبی نساب ہے جیسے مثال کے طور پر آج تین سو ساٹھ روپے ایک تولہ ہے چاندی تو اس کے اعتبار سے کل اگر حساب لگایا جائے تو بائیس ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو مارکٹ ویلو کے اعتبار سے ہی اس کا اندازہ لگایا جائے گا اگر آپ ایک سال پہلے دو سال پہلے کتنی قیمت میں آپ نے زیور خریدا تھا اس کا اعتبار نہیں لیکن اس وقت موجودہ حالت میں جو اس کی ویلو ہے اس کے اعتبار سے ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت اگر آپ کے پاس دو تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاندی یا کچھ روپے موجود ہیں تو دو قسم کا نساب مل کر کے اگر دونوں کو جوڑا جائے تو چاندی کی نساب یعنی ساڑے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے تو وہ صاحبی نساب کہلاتا ہے کچھ لوگ اس شک میں مبتلا ہیں کہ جیسے آج کے اعتبار سے ساڑے ساتھ تولہ ہمارے پاس نہیں ہے صرف دو تولہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہمارے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس صرف دو تولہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نہ روپے پیسے ہیں نہ چاندی ہیں کوئی نساب نہیں ہے صرف سونا دو تولہ ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوئی کیونکہ ایک نساب ہونے کی صورت میں ساڑھے سات تولہ پورا ہونا ضروری ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو تولے بھی موجود ہوں تو اس پر زکاة فرض یہ اس صورت میں ہے کہ جب دوسرا نساب بھی اس کے پاس موجود ہے اور دونوں کو اگر جوڑا جاتا ہے تو وہ چاندی کی نساب کو پورا ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہے اور اس کے سات سات سو دو سو روپے بھی ہیں تو اب دو تولہ سونا اگر پچیس ہزار روپے تولے کے اعتبار سے دکھا جائے تو دو تولہ سونا کے پچاس ہزار ہو گئے اور یہ سو دو سو روپے اس میں ایڈ کریں گے ملائیں گے تو پچاس ہزار دو سو روپے پورے اس کے پاس مالیت کے ہو گئے اور یہ چاندی کی جو نساب ہے وہ بائیس ہزار میں نساب پورا ہو رہا ہے لہذا بائیس ہزار سے بڑھ گئے تو اب وہ شخص صاحبی نساب ہو گیا تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک تولہ یا دو تولہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا نساب بھی موجود ہے اور دونوں کو اگر جوڑا جائے یا اس کی مالیت کا اندازہ لگائے جائے تو ساڑے باؤن تولہ چاندی یا اس کی مقدار رقم کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ شخص صاحبی نساب کہلاتا ہے اب کئی قسم کے نساب ہونے کی صورت میں اگر سارے نسابوں کو جوڑا جائے تو موجودہ مارکٹ ویلو کے اعتبار سے اگر بائیس ہزار روپے اس کے پاس موجود ہیں تو وہ صاحبی نساب کہلائیا اس پر زکاة فرض ہے ہاں البتہ اس کے ساتھ جو دوسرے شرائط ہیں یعنی قرض کرنا ہونا اور حولان حول سال پورا ہونا وہ ان شرائط کا اعتبار کر کے اس کے ساتھ ساتھ زکاة ادا کریں لیکن صاحبی نساب وہ شریعت کی نظر میں ہو جاتا ہے جس کے پاس بائیس ہزار روپے کی رقم یا اتنی مقدار کی مالیت موجود ہو یعنی دو قسم کے نساب ہونے کی صورت میں اور اگر ایک ہی نساب ہے جیسے مثال کے طور پر صرف چاندی ہے سونا بھی نہیں ہے روپے پیسے کچھ بھی نہیں ہیں تو صرف چاندی ہے تو جب تک وہ ساڑھے باؤن تولہ نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ صاحبی نساب نہیں ہوگا لیکن چاندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نساب بھی ہے یعنی روپے پیسے بھی ہیں تو اب دونوں کو جڑنے کے بعد چاندی کی مقدار یعنی ساڑھے باؤن تولہ چاندی یعنی بائیس ہزار روپے کی مقدار ہو جاتی ہے آج کی تاریخ میں تو اس پر صاحبی نساب ہو جاتا ہے یہ ہے صاحبی نساب ہونے کی تحقیق اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں بعض لوگ اس میں ابھی بھی کچھ غلط فہمیوں کی شکار ہیں انہیں علماء اہل سنت کے پاس آ کر کے اپنے شکوک کا ازہالہ کر لینا چاہیے